ہلو فرنس اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ فرنس آج ہماری ویڈیو ہے یوٹیوب چینل پر یہ ایک میری پوری پلی لیسٹ ہے جو کہ میں یوٹیوب چینل کے حوالے سے اپلوڈ کر رہی ہوں مجھ امید ہے کہ آپ کو اس میں سے کافی فائدہ ہوگا آپ کو یوٹیوب چینل بنانے کے حوالے سے لے کر یوٹیوب مونٹائزیشن تک اچھے طریقے سے سمجھا جائے گی تو فرنس اس میں میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی تلاش کرنی ہے آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ آپ کے پاس کون سا مواد ہے جو بہت ہی اچھا ہے آپ کے پاس ایسی کون سی سکل ہے جس میں آپ ماہر ہیں ایکسپرٹ ہیں اور جس کو آپ اچھے طریقے سے پریزنٹیشن کر کے پریزنٹیشن آپ جس کی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں آپ نے مارکیٹ ریسرچ بھی کرنی ہے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا چیز چل رہی ہے کس چیز کو لوگ پسند کر رہے ہیں کس چیز پر زیادہ ویوز ہیں لائکس ہیں اور کس کس زیادہ سبکرائبر ہیں تو آپ نے یہ ریسرچ اچھے سے کرنی ہے اور آپ نے تجربات کا مجموعہ اکٹھا کرنے ہیں اس طرح آپ نے تمام ریسرچ اپنی اکٹھی کرنی ہے پھر آپ نے اپنے مقام کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا زبردست مواد جو ہے آپ کس 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 طریقے سے آپ اپنے مواد کو بہترین کر کے ثابت کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے آپ کو جو ہے اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی جو بھی سکل ہے اس کو اکچھے سے آپ نے بننا کر اس کو اکچھے سے آپ نے سیٹ کرنا ہے اور اس کو پرپیئر کر کے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو آپ جو ہے اپنے شوق اور مہارت کی آپ نے سب سے پہلے شنافت کرنی ہے کہ آپ کو کیا چیز ہے جو آپ کی جس میں آپ مہارت رکھتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو سکل ہے آپ نے اس میں جو بھی آپ کے موضوعات ہیں اس کی فیرست بنا لینی ہے آپ نے آپ نے فیرست بنا کر شروع کرنا ہے جن کے بارے میں آپ حقیقی طور پر پر جوش اور جانکاری رکھتے ہیں معلومات رکھتے ہیں اپنے شوق مہارت کو مہارت کی شوقوں پر غور کریں ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جو آپ کی دل پر چسپیوں سے ہم آہنگ ہو آپ کو متحرک رکھے گا اور آپ کے مواد کو بہت دیکھ کارامت بنانے میں مدد ملے گی مقبول یوٹیوب چینل کی تحقیق کس طرح کریں گے آپ اپنی دلچسپی کے علاقوں میں کامیاب یوٹیوب چینلز کو دریافت کریں ان کے مواد پیشکش کی انداز اور سامین کی مصروفیت کا تذیہ کریں کھالی جگہوں یا مواقع کی نشانتہی کریں جہاں آپ منفرید نکتہ نظر فراہم کر سکتے ہیں یا سامین کی گہر محفوظ یا آپ کے جو دیکھنے والے ویورز ہیں اس کے گہر محفوظ طبقات کو پورا کر سکتے ہیں آپ اپنے حدف جو ہے آپ اس کی وضاعت کریں اس بات کا تائین کریں کہ آپ کے مثالی ناظرین کون ہیں ان کی عمر جنس اور دلچسپیوں کی ترجیحات پر غور کریں جو بھی آپ کے ویورز ہیں آپ غور کریں کہ ان کو کیا چیز پسند ہے اور ان کی عمر کیا ہے جنس کیا ہے ان کی دلچسپی کیا ہے وہ بچے ہیں تو کیا چیز دیکھ رہا پسند کر رہے ہیں اگر وہ کوئی لیڈیز ہیں فیملز ہیں تو وہ کیا دیکھنا چاہ رہی ہیں اور اگر کوئی مرد حضرات ہیں تو وہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح آپ نے اپنے ویورز کے جو سوچ ہیں اس کے مطابق ان کو جو کچھ پسند ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اس کے بعد آپ نے آپ کے مفواد کی تخلیق کی عمل کی رہنمائی کریں اور آپ کو اپنے ویڈیوز کو اپنے ان کی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق بنانے میں آپ کو یہ ان کے مطابق بنانا ہے تاکہ آپ ان کو مدد کر سکیں جو بھی آپ کے ویورز ہیں وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی کیا ترجیحات ہیں کس بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جب آپ ان کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا چینلز جو ہے وہ بچے دیکھتے ہیں جن کی زیادہ منہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ نے آپ کا کونٹینٹ اگر کارٹون وغیرہ کا ہے کہانیوں وغیرہ کا ہے تو گیمز وغیرہ کا ہے تو آپ کے چینلز زیادہ تر بچے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کا چینلز گوکنگ ہے یا پھر سٹیچنگ کا ہے یا پھر بیوٹیشن کے حوالے سے ہے ہیلتھ کے حوالے سے ہے تو آپ کا چینلز زیادہ گرلز فیملز دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ گیمینگ کا چینلز تو مردھسرات بھی ضرور دیکھتے ہیں جیسے لڈو کا چینل ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے جیسے چینلز بیسنس کے حوالے سے تو وہ جو ہے میلز ان کو وزٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں بیسنس کے تجربے وہ چیک کرتے ہیں اور بیسنس کون سا بیسنس اچھا ہے کس میں آپ کو فائدہ ہے کون کون سے نیو بیسنس ہے تو یہ تمام جو ہیں میلز ضرور فولو کرتے ہیں تو آپ نے اس جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو چینلز کے ویورز ہیں وہ کون لوگ ہیں مرد ہیں خواتین ہیں یا پھر بچے ہیں تو اس قسم اس حوالے سے پیرے رہا آپ نے ویڈیوز بنانی ہیں اور آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ آپ کی ویڈیو جو شورٹس میں آپ ڈالتے ہیں وہ آپ کی ویڈیو زیادہ تر ویو کی جا رہی ہے یا پھر جو لوگ ویڈیو آپ ڈالتے ہیں وہ ویڈیو آپ کی ویو کی جا رہی ہے یا آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے اس کے لیے مختلف مواد آپ نے اکھٹا کرنا ہے جیسے ڈرورگلز ہیں ویڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں ویلوگز ہیں انٹرویوز ہیں کس چیز کا جائزہ لینا ہے کچھ چیلنج ہے اس طرح کی چیزیں آپ نے کٹھی کرنی ہے اور آپ نے اپنی چینل پر اپلوڈ کرنی ہے جو آپ کی ویورز ہیں ان کی حوالے سے اس کے علاوے یہ ہے کہ آپ اپنی شخصت کو ایک منفرد بنائیں منفرد انداز سے آپ اپنے چینل کا استقبال کریں اور اپنی جو آپ کی یوٹیو فیملی ہے ویورز ہیں آپ کے آپ ان سے اچھے طریقے سے بات کریں آپ ان سے کمنٹ کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے نظریے کمنٹ کے ذریعے شیئر کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے آڈینس آپ سے کس قسم کی ویڈیوز چاہتی ہیں اور کس مواد پر وہ آپ سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ کو تھوڑا اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے چینل پر جو لوگ ہیں وہ آپ کا چینل کیوں ویوز کر رہے ہیں اور ان کو کیا چیز پسند ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تاکہ آپ اپنی دوسری ویڈیوز اس ہی مواد کے حوالے سے بنائیں جو آپ کے ویورز لائک کرتے ہیں اور قدر فراہم کریں اور مسائل کو حل کریں ایسا مواد بنائیں جو آپ کے ناظرین کو اہمیت فراہم کریں ان کے درد کے چینلنجز سوالات پر گوھر کریں اور اپنی ویڈیوز کی ذریعہ ان کا ازالہ کریں تعلیمی معاملات یا تفریحی مواد جو مسائل کو حل کرتا ہے یا بصیرت پیش کرتا ہے وہ مشغول ہوتا ہے تو آپ اس قسم کی ویڈیوز بنائیں جس میں یا پھر آپ کہ بس کوئی تعلیم دے رہے ہیں یا کوئی معلومات شیئر کریں یا پھر کہیں گئے ہوئے ہیں تفریح کے لئے تو وہ ویڈیو بھی آپ شیئر کر سکتے یا پھر کوئی مسائل ہیں جیسے عورتیں دیکھتے ہیں داگ تپوں کو دور کرنا چہرے کے وائٹننگ کے لئے اور بچوں جو بچے جو دیکھتے ہیں یہ بغیرہ اس کے حوالے سے تو آپ اس قسم کی ویڈیوز بنائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ویڈیوز کتنی طویل ہیں آپ کی ویڈیوز کتنے دیر تک ویو کی جا رہی ہیں لوگ کتنے دیر تک آپ کی ویڈیو کو ویو کر آپ اپنے خود کی پہچان بنائیں گے تو ہی آپ کا چینل ایک برینڈ کے حوالے سے شمار ہوگا آپ کی پہچان ہوگی خود کی اور آپ نے اپنی یوٹیو فیملی میں اچھی پہچان بنانی ہے تو اس لئے آپ کو یہ اہم جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ان کو فولو کرنے جو بھی کمنٹ میں آپ کے ساتھ دیمانڈ کی گئی ہے کہ مجھے اس چیز پر ویڈیو بنا کے دیں یا پھر اس چیز کا آنسر دیں یا ریویوز یا کچھ بھی تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کی بات کو پورا کریں اور ان کے مسائل کو حل کریں تاکہ ویور صاحب کے ساتھ بنے رہیں اور آپ کے چینل کی ویور کریں اور اس طرح آپ کا چینل ایک اچھی جو لیول ہے اس تک پہنچ جاتا ہے جی ہم فرنڈ ہای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری نیکسٹ ویڈیو بھی وائیٹی کے حوالے سے ہے یوٹیوب چینل کے حوالے سے ہے اللہ حافظ